اسلام علیکم ویئرز آج ہم آپ کو مامو جان کے چکن تکہ بنانے کی ترکیب سکھائیں گے یہ اوپر سے اتنا کرسپی اندر سے ٹینڈر اور مسالے دار ہوتا ہے جو بھی کھاتا ہے تاریف کے بغیر نہیں رہتا اور اس کی دھومیں دبائی سعودیا بیرین قطر تک پھیلی ہوئی ہیں جو بھی ممان باہر سے آتا ہے اس کی پہلی نمان یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم نے مامو جان کے ہاتھ کا تکہ یا باربیٹو کھانا ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ آج مامو جان کے چکن تکہ کی ریسپی کے تمام راز فاش کر دیتے ہیں اور اپنے بیئرز کو تمام چیزیں بتا دیتے ہیں کہ چکن تکہ بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے ہماری ویڈیو کو ہم تک لازمی دیکھنا ہے اور تمام چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے سپیشلی جس طرح سے ہم نے چکن تکہ کو کٹ لگانا ہے خاص طور پر سینے کا پیس اس کو آپ نے لازمی نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اس کو کٹ لگا لینے ہے تاکہ آپ کا بھی چکن تکہ بہت ہی نرم جوسی اور مسالدہ بن سکے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ویئرز مامو جان نے آٹھ کلو چکن تکہ لے لیا ہے جس میں صرف لیک کے پیس ہیں اور سینے کے پیس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مامو جان چوری سے کسان سے کٹ لگا رہا ہے آپ نے اسی طرح سے کٹ لگانے ہے تاکہ مسالہ اندر تک رچ سکے اور سینے کا پیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مامو نے چوری سے کسان سے کھول لیا ہے تاکہ سینے کا پیس اچھی طرح سے گل سکے نورملی اگر آپ اسی طرح نہیں کٹیں گے تو سینے کا پیس ہارڈ ہو جائے گا اور وہ گل نہیں سکے گا چکن کو کٹ لگانے کے بعد اب چلتے ہیں اس کی مارینیشن کی طرف ہم نے چکن تکہ مسالہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا میں پہلے بھی اس کی ریسپی آپ کو بتا چکا ہوں میں مزید ایک بار پھر دسکرٹر میں اس کا لنک دے دوں گا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے آدھا کلو دہی لے لینا ہے اور سات سے آٹھ کھانے کے چمچ آپ نے مسالہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور چار سے پانچ کھانے کے چمچ لیسن ادر کی پیس ڈال دینی ہے اور آٹھ سے دس ادت نیبو اس کے اندر آپ نے چھڑک لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر چار سے پانچ کھانے کے چمچ سرکہ ڈال دینا ہے اور تقریباً دو کھانے کے چمچ آئل اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور مزید اس کو ایک سے دو منٹ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مسالہ تیار کرنے کے بعد آپ نے ایک اکر کے چکن پیس لینا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے جو آپ نے کٹ لگائی تھے اس کے اندر اچھی طرح سے مسالہ فل کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہ سکے آپ دیکھ سکتے ہیں مامو جان ہاتھوں کی مدد سے مسالہ کتنی اچھی طریقے سے اندر فل کر رہے ہیں تاکہ ہمارا چکن تکہ بہت ہی قرارہ اور مزیدار بن سکے ویئرز ہم نے تمام چکن کو مسالہ لگا لیا ہے اب اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم فریج میں میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو ملتے ہیں تین گھنٹے کے بعد ویئرز تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم چکن تکے کو گریل کرنے کے دب چلتے ہیں ہم نے سکھیں لے لیے ہیں اور اس کے اندر چکن تکہ پھرو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک تکے کے اندر دو سکھیں لگا رہے ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے دو دو سکھیں لگانی ہے ورنہ آپ کا چکن تکہ ٹوشٹ کر جائے کرے گا اور وہ صحیح طرح سے گلے گا نہیں پکے گا نہیں اور ایک آدھی سائٹ سے جل جائے گا اور ایک آدھی سائٹ سے کچھا رہ جائے گا آپ نے اس چیز کو کتائی اگنو نہیں کرنا جس طرح سے ہم نے چکن تکے کے اندر سکھیں پر ہوئی ہیں آپ نے اسی طرح پر ہونا ہے خاص طور پر سینے کا پیس آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو کسان سے کھول کے اس کے اندر دو سکھیں ڈال رہے ہیں تاکہ چکن تکہ ہمارا بہت اچھے سے گل سکے اور بہت ہی قرارہ بن سکے اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم گرل بھی جوز کر رہے ہیں اس کے اندر سینے کے پیس ہم نے پھلا کے ڈال دیئے ہیں تاکہ وہ بھی گرل کے اندر بہت مزہ سے بن سکیں کوئلیں ہم نے تیار کر لیے ہیں اب ہم اس کو توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر لیں گے تاکہ ہم مٹھی آنچ پر جس کو درمیانی آنچ کہتے ہیں اس پر تکہ بنا سکیں آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی بار بیگوی بنا کریں خاص طور پر چکن تکہ یا چکن کی آئٹم تو آپ نے کوئلوں کو بہت دھیمی آنچ پر رکھنا ہے تاکہ آپ کا چکن تکہ اچھے سے گل سکے اور وہ جلینا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سیکھیں کتنے اچھے سے پروئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کوئی بھی تکہ کا پیس ٹویسٹ نہیں کر رہا بہت سیفلی اور اچھے تکہ سے گرل کے اوپر پلیسٹ ہوئی ہوئی ہیں تاکہ وہ اچھے سے چاروں طرف سے گل سکے اگر آپ سیکھیں ایک ایک پروئیں گے تو آپ کی تکہ کی سیکھ ٹویسٹ کر جائے گی اور وہ صحیح جہاں پر تھیرے گی نہیں اور ایک جہاں سے تکہ جلتا رہے گا اور ایک طرف سے کچھا رہ جائے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سائٹ پلٹ لیں گے یاد رہے آپ نے ہر تین منٹ بعد اس کی سائٹ کو پلٹتے رہنا ہے تاکہ یہ جلے بھی نہ اور ایکولی یہ گل جائے آپ نے ہر تین منٹ کے بعد اس کی سائٹ کو پلٹ دے رہنا ہے اور کم از کم یہ عمل آپ نے دو بار دورانے تاکہ آپ کا چکنتی کا دونوں سائڈوں سے ایکولی گل جائے ویورز تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر برش کی مدد سے آئل لگا لینا ہے آپ نے کرنا کیا ہے دو سے تین ادر نیمون لینے ہیں ان کو آئل کے اندر ہی آپ نے نچوڑ لینا ہے اور پھر برش کی مدد سے اس آئل اور نیمون کے رس کو آپ نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے یقین جانے اس ساکھ کرنے سے آپ کا تکہ بہت مزددار بنے گا موسیقی موسیقی آپ نے آئل تکے کے چاروں طرف اچھی طرح سے لگا لینا ہے اور ہر ایک ایک منٹ کے بعد اس کی سائٹ کو پلٹتے جانے ہے تاکہ جو آئل آپ اس کے پر لگا رہے ہیں وہ تکے کو مزید گلائے اور اس کو جوسی بنا سکے اچھی طرح سے آئل لگانے کے بعد آپ نے کرنا کیا چکن تکوں کو سیخوں کو سیدھا کر کے بھی رکھنا ہے تاکہ اس کی جو موٹی سائیڈ ہے نچلی سائیڈ ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے اور پھر آپ نے اس کو پلٹ کے دوسری سائیڈ کو بھی لازمی رکھنا ہے جس طرح سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کا چکن تکہ چار در سے اچھی طرح سے گل جائے ویورز ہمارا چکن تکہ ریڈی ہو چکے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ نے کپڑے کی مدد سے بہت ہی آرام سے چکن تکے کو اتارنا ہے پہلے پیچھے پریس کرنا ہے پھر آگے کی طرح پریس کرنا ہے تاکہ چکن تکہ آرام سے اتر جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن تکہ ریڈی ہو چکے کتنا کسپی اور ٹینڈر نظر آ رہا ہے اور ذرا سا بھی ٹوٹا وار نہیں فیل ہو رہا اب آپ نے اس کے اوپر اچھے طرح سے نیبوں نے چوڑ لینا ہے تاکہ یہ مزید چٹ پٹا اور کرارا بن سکے اب ہم آپ کو کھا کے بتاتے ہیں کہ ہمارا چکن تکہ کیسا بنا ہے واؤ بہت ہی ٹینڈر کرارا اور مزیدار مزائی آ گیا آپ نے لازمی اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور اپنے رشتداروں مہمانوں دوستوں اہبابوں کو لازمی کلانے تاکہ آپ کی بھی تعریف ہو سکے سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل ایکن کا بٹن دبانا نہیں بولنا اپنا بہت بہت خیار لکھیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں شبہ خیر اللہ حافظ